میں ہوں آپ ٹیچر مبینہ باری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفرٹ فائد ایسیس مبینی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ چیزید کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آپجٹ ہمیں اکثر اپنے وائٹ کے ڈاکومنٹ میں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم دوسرے ڈاکومنٹ میں بنائی ہوئی چیز یہاں لاکر ڈیوز کریں جیسے اور ایکسل کی ورکشیٹ کوئی ضرورت پڑتی ہے یا پھر ہمیں گرافک سے ریلیٹڈ کوئی کام چاہیے تو اس کے لیے ہم فوٹو شاپ یا کورل راو یا الیسٹریٹر وغیرہ کی ہلپ لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اسی ڈاکومنٹ میں جائیں ورکنگ پر فارم کریں ورکنگ پر فارم کرنے کے بعد ورک کی کوپی لیں اور اسے اپنے ورڈ کے ڈاکومنٹ میں لاکر پیسٹ کر دیں لیکن اس سے ہمیں ایڈیٹنگ کے فریڈم اویلیبل نہیں ہوتی ہماری ایڈیٹنگ کچھ حد تک رسٹرک ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم اپنے ورک کی فریلی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو مارکرو سوفف ورڈ ہمیں یہ اپرچونیٹی پروائٹ کرتا ہے کہ ہم مارکرو سوفف ورڈ میں رہتے ہوئے ہی اس انوارمنٹ کو کریئٹ کرتے ہوئے ورک کر لیں تو اس کے لئے میں اس اوبجیکٹ کے اپشن پر کلک کروں گی تو آپ دیکھیں میرے پاس تمام سوفف ورڈ جو میرے سسٹم میں موجود ہیں ان کی لیسٹ میرے پاس یہاں موجود ہو گئی اب اس میں سے میں جس بھی سوفف ورڈ میں کام کرنا چاہوں میں اس سوفف ورڈ پر کلک کروں گی تو وہی انوارمنٹ میرے سامنے اوپن ہو جائے گا اور میں اس میں کام کر لوں گی اب جیسے اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے تو میں اس پر کلک کروں گی اوکے کروں گی تو آپ دیکھیں یہ کوئرڈ رو کا انوارمنٹ میرے سامنے اوپن ہو گیا اب میں یہاں اگر کچھ بناتی ہوں اگر میں یہ دائرہ بنا لیتی ہوں اور اس پر ریڈ کلر فیل کر دیتی ہوں اور اوکے کرتی ہوں تو آپ دیکھیں کوئرڈ رو کا انوارمنٹ ختم ہو گیا اور یہ دائرہ میرے پاس مائکرو سوفٹ ورڈ میں موجود ہے یہ تو ایک سیمپل سی چیز ہے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے آپ کمپلکیٹڈ قسم کے گرافک ورڈ کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں لے سکتے ہیں اب جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا ہے میرا یہ ورڈ کے ڈاکومنٹ میں ہے اگر مجھے واپس اس کو ایڈیٹ کرنا ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو میں اس اوپشن پر دوبارہ کلک کروں گی آپ دیکھیں دوبارہ میرے پاس ایکسل انوارمنٹ اوپن ہو گیا اور اب میں اسے دوبارہ اس پر ایڈیٹنگ کر سکتی ہوں اگر میں اس کا کلر چینج کرنا چاہوں میں اسے سیلیکٹ کروں گی اور اس کے کلر کو بلو کر دوں گی تو یہ بلو ہو گیا اگر میں اس کے ساتھ کوئی اور شیپ بھی ایڈ کرنا چاہوں اگر میں یہ پولیگان اس کے ساتھ برا کرنا چاہوں اور اس میں میں ییلو کلر کر دوں اور ییلو کلر کرنے کے بعد میں جیسے ہی یہاں باہر کلک کروں گی تو آپ دیکھیں یہ دونوں شیپ میرے ورڈ میں موجود ہیں ناصف کورلڈرہ آپ مائکروسوفٹ ایکسل، فوٹو شاپ یا کوئی بھی دوسرا سوفٹوئیر جو آپ کے سسٹم میں موجود ہے اوبجیکٹ مینیو سے اس میں جا کر آپ ورک کر سکتے ہیں اور اس ورک کا ریزلٹ آپ کو مائکروسوفٹ ورڈ میں نظر آئے گا اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں آپ اپنے کوئسچنز اور ویوز نیجے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوراں سے مل سکے